نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سورة التکویر آیت نمبر ایک سے انتیس تک اس سورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ بات پسند ہے کہ وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جس طرح آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ازہ شمس کورت ازہ سماعن فطرت اور ازہ سماعن شقت پڑھا کرے تو گویا یہ سورت قیامت کا نقشہ بیان کر دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ازہ شمس کورت ازہ جب الشمس سورج کورت لپیٹ دیا جائے گا کبورا یو کبورو تکویر لپیٹنا کسی چیز کو امامے یا پگڑی کی طرح لپیٹنا اور اوپر طرح گھومانا اس کے لئے لفظ آتا ہے کسی کو پگڑی پہنے میں دیکھا ہے اماما تو وہ بل دے کے لپیٹ دیں اور اکتار الفرس کہتے ہیں گھوڑے کا اپنی دم کو ہلانا گھومانا یعنی جب سورج کی روشنی واپس اس میں ہی لپیٹ دی جائے گی ابھی آپ دیکھیں جو گیلکسیز وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کی جو روشنی ہے وہ کس طرح نظر آتی ہے کس شکل میں گول گول گھومتی بھی اسے ایک لپیٹی بھی ہے تو اب یہ روشنی جو ہے اگر سکویز کر دی جائے یعنی وہ ٹائٹن اپ کر دی جائے تو واپس پلٹ کر ایک ہی جگہ جمع ہو جائے تو اسے شم سکو ورط جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور لپیٹ کر کہاں چلا جائے گا اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ سمندر میں ڈال دیا جائے گا جا کیا ہوگا کہ وہاں کا پانی ابل پڑے گا بھڑک اٹھے گا وہ اذن نجوم اور جب ستارے انقدرت بے نور ہو جائیں گے کاف ڈال رے قدرن کا معنی ہوتا ہے گدلہ پن اسی سے لفظ قدورت نکلا ہے قدورت کیا ہوتا ہے جو دلوں میں ہوتی ہے قدورت دل کا میلہ ہونا قدرن سے قدورت اور قدورت دل کا میل دھندلا ہو جانا دل کا صاف نہ ہونا تو انقدار سے کیا مراج ہے ستاروں کا بے نور ہو جانا ستاروں کا اپنی اصلیت کھو دینا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے جیسے صورت قحف میں آتا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَتًا اور تم دیکھو گے کہ زمین بلکل پلین ہو گئی سامنے آگئی کوئی اونچ نیت شٹیلہ اور کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی وَإِذَا الْعِشَارُ عُتِّلَتْ اور جب اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی اور اشار عشرہ کی جمع ہے اور عشرہ سے عشرہ کہتے ہیں دس کو تو عشرہ سے مراد دس مہینے کی حاملہ اونٹنیاں جو بہتی قیمتی ہوتی عربوں کے لیے اونٹنی ویسے ہی قیمتی چیز تھی اور خاص طور پر جب وہ حاملہ ہوتی اور اس سے بچہ پیدا ہونا ہوتا تو وہ اور بھی زیادہ اس کی ویلیو بڑھ جاتی اور اس اونٹنی کی وہ خاص طور پر کیر کیا کرتے تھے کہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو اور صحیح سلامت بچہ جنم دے بہت کنسران ہوتا تھا ان کا لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جب اتنی قیمتی اونٹنیاں ان کی بھی کسی کو پرواہ نہیں ہوگی ان کو بھی موطل کر دیا جائے گا ایسی چھوڑ دیا جائے گا اتلت کا لفظ جو ہے یہ کسی کو موطل کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے پلان کو اس کی نوکری سے فائر کر دیا گیا یعنی موطل کر دیا گیا بیکار ہو گیا وہ وَإِذَلْ اِشَارُ اُتْتِلَتْ تو اسی طرح قیامت کے دن اونٹنیاں سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا ان کا کوئی دھیان رکھنے والا نہیں ہوگا کیونکہ ہر ایک کو اپنی پڑھی ہوگی وَإِذَلْ وَحُوشُ اور جب وحشی جانور وحوش کس کی جمع ہے وحشی کی اور جب وحشی جانور حُشرت اکٹھے کر لیے جائیں گے یعنی قیامت کے دن ان کو بھی جمع کیا جائے گا اور قیامت کا دن ایسا سخت دن ہوگا کہ اس کا اثر جانوروں پر بھی پڑے گا اور جانور جنگلوں سے نکل کر شہری آبادیوں کی طرف آ جائیں گے اپنے بل اور کچھار وغیرہ چھوڑ دیں گے اور ایک سیلاب ہوگا ان کا بھی تو گویا قیامت کا زلزلہ سب کو متاثر کرے گا ایک طرف سورج اور ستاروں کو دوسری طرف پہاڑوں کو تیسری طرف اونٹوں کو جانوروں کو وحشی جانوروں کو اور اسی طرح سمندروں کو وَإِذَلْ بِحَيْرُ سُجِّرَتْ اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے سین جیم رے سجرہ کا مطلب ہوتا ہے تندور کا گرم کرنا اور تصجیر کہتے ہیں آگ کو زور سے بھڑکانا پانی کے بہانے کے لیے بھی آتا ہے زمین کا جو لاوہ ہے اس کے نکلنے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور ویسے بھی یہ کہ اگر سورج سمندر میں ڈالا گیا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کا پانی بھڑک اٹھے گا اور ڈرائے ہو کے اڑ جائے گا اور پھر زلزلے اتنے شدید ہوں گے کہ زمین کے اندر کی جو آگا ہے لاوہ ہے وہ پھٹ کر باہر آ جائے گا اور سمندر پانی کی بجائے جیسے آگ کی تنور ہو گئے ہیں ابھی تو سمندر میں پانی ہوتا ہے نا لہریں موجے مار رہا ہوتا ہے تو قیامت کے دن کیا ہوگا سمندر بھڑکا دیے جائیں گے پانی تو اڑ جائے گا اور اس کی جگہ آگ ہوگی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ ہم صرف الفاظ کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کیونکہ تصویر کا لفظ یہ معنی ہوتا ہے آگ کو زور سے بھڑکانا یا پانی کا زور سے بھڑکنا خوب ابلنا تن نور جھوکنے کے لیے آتا ہے وَإِذَن نُفُوسُ زُوِّجَت اور جب نفوس جوڑ دیے جائیں گے نفوس نفس کی جمع ہے اب نفس جوڑ دیے جائیں گے کس سے تو اس کے کئی معنی کیے گئے ایک یہ کہ جان جسم سے واپس جوڑ دی جائے گی موت کے وقت کیا ہوتا ہے جسم اور روح الگ الگ ہو جاتے ہیں ان میں جدائی ہو جاتی قیامت کے دن جسم دوبارہ روح سے جاہ ملیں گے یا روحیں دوبارہ جسموں میں آ جائیں گی تو ان کا باہم ملاب ہو جائے گا وَإِذَن نُفُوسُ زُوِّجَت اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ گروہ در گروہ ہو جائیں گے وہ تمام لوگ جو ایک طرح کا شوق رکھتے ہیں یا ایک طرح کی ان کی دلچسپیاں ہیں وہ قیامت کے دن گروہوں کی شکل میں اکٹھے ہو جائیں گے اور آپس میں ان کا ملاب کر دیا جائے گا کچھ لوگوں سے تو لوگ جدا ہو جائیں گے اور کچھ لوگوں کے ساتھ جاہ ملیں گے جدائی کس سے ہوگی نیک اور بد کی جدائی ہو جائے گی اور ملاب کس سے ہوگا اپنے ہم خیال ہم مشرب لوگوں سے جن سے آپ محبت کرتے ہوں گے جن کے ساتھ آپ کا انٹرسٹ ہوگا وَإِذَن نُفُوسُ زُوِّجَت وَإِذَن مَوْعُودَ تُسُئِلَت اور جب دفنائی جانے والی لڑکی سے سوال کیا جائے گا مَوْعُودَ کا لفظ جو ہے وَعْد سے ہے وَعُوْ حَمْزَ دَال وَعْد وَعْد کا لفظ سے معنی ہوتا ہے فقل بوجھ اس مادے کا ایک لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے یاد کریں وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَ کیا ترجمہ کیا تھا نہیں تھکاتی جب انسان تھک جاتا ہے تو کیسے اس کو محسوس ہوتا ہے بوجھل ہیوی فیل ہوتا ہے اپنا آپ بھی بوجھ لگتا ہے تو مَوْعُودَ کا مطلب وہ بچی جس کو زندہ زمین میں ڈال کے اوپر مٹی کا بوجھ ڈال دیا جائے دفنا دیا جائے یعنی زندہ گاڑی ہوئی لڑکی مظلوم لڑکی جس کو اس کے ماباپ نے زمین میں دفنا دیا تھا مرنے سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا کیا پوچھا جائے گا بِعَيِّذَمْ بِن قُتِلَتْ کس گناہ کی بنیاد پر وہ قتل کی گئی اس کا کیا قصور تھا وہ کیوں قتل کی گئی وہ کیوں ماری گئی یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے ماں باپ سے کہ ماں باپ سے نہیں پوچھیں گے ان کے گناہ کے بارے میں اس کے برعکس اس مظلوم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارا کیا قصور تھا کہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑا گیا زندہ نہیں رہنے دیا گیا اور تم کو مار دیا گیا بِعَيِّذَمْ بِن قُتِلَتْ قرآن پاک میں اولاد کو قتل کرنے سے سختی سے رکا گیا ہے فَرْمَا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةِ اِمْلَاقِ دھوک کے ڈر سے اپنے بچوں کو مت مارو نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ہم ان کو بھی رسک دیتے اور تم کو بھی دیتے اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے بہت بڑی غلطی ہے اور یہ صرف دور جاہلیت میں نہیں آج کی جدید جاہلیت میں بھی جب لوگوں کو پتا چلتا ہے الٹرساؤن کے ذریعے کہ آنے والا بچہ جو ہے وہ فی میل ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے اپورٹ کر دیا جاتا ہے تو ایسا کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے جیسے شرک کبیرہ گناہ ہے ایسے ہی اپنی اولاد کو مارنا بھی کبیرہ گناہ ہے وَإِذَا الصُحُفُ وَنُشِرَتْ اور جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے صحیفہ کی جمع اور یہاں صحیفہ سے مراد نام عامال ہے جب انسانوں کے نام عامال پھیلا دیے جائیں گے کہاں پھیلا دیے جائیں گے لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچا دیے جائیں گے نشر کر دیے جائیں گے وَإِذَا الصَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کی خال ادھر دی جائے گی کشتہ کا لفظ جو ہے یہ کافشینتا سے خال اتارنے کے لیے آتا ہے جیسے اونٹ کی خال اتارنا شاید اونٹ کی تو اترتی نا دیکھیو آپ نے لیکن بعض لوگوں نے آپ میں سے بکرے کی خال اتری بھی دیکھئے اگر بکرے کی نہیں تو مرگی کی دیکھا ہوگا جب اس کی خال اتار دی جاتی ہے خال اتارنے سے کیا ہوتا ہے جو اس کی اصل حقیقتر وہ نظر آ جاتی ہے اس کا اصل سائز بعض وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بکرہ جو ہوتا ہے یا دمبہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی فار ہوتی ہے کہ وہ بہت بڑا اور موٹا تازہ نظر آتا ہے لیکن جب اس کے بال اتار دی جاتے ہیں یا پھر اس کی خال اتار دی جاتی ہے تو پیچھے سے کیا رہ جاتا ہے آدھا بھی نظر نہیں آتی ہے بہت کم رہ جاتا ہے تو وہ اصلیت جو چھپی ہوئی تھی اس کی خال میں وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے خال اترنے کی وجہ تو آسمان اس وقت ہمیں بہت پرسکون نظر آتا ہے لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا پھٹ جائے گا دروازے دروازے ہو جائے گا کھل جائے گا اب یہ جو کھلنا ہے اس کا اور پھٹنا ہے اس کا اور اس کے رنگ کا بدلنا ہے تو اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ اس کے پیچھے کی حقیقتیں نظر آنے لگ جائیں گی جیسے خال اترنے سے خال اترنے سے جانور کی حقیقت نظر آ جاتی ہے ایسے ہی آسمان کا جب پردہ ہٹے گا یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اگر مسجد نبی کی وہ امبریلز دیکھے ہوں تو اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں صبح کے وقت تو یک آ یک وہ سمٹنے لگتے ہیں اور صبح کے وقت وہ ڈالتے ہیں دھوپ سے بچنے کے لیے اور پھر کسی وقت تھٹا دیتے ہیں ان کو تو اب بظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا کہ کون کر رہا لیکن پیچھے ظاہر ہے کہ ایسی مشینیں ہیں جن سے وہ چھتیاں کھولی اور بند کی جاتی ہیں اب جب وہ کھول دی جاتی ہیں تو اسمان سارا اوپر سے نظر آتا ہے پہلے کیا نظر آتا ہے وہ اتنے خوبصورت طریقے سے بنایا ہے کہ اندر سے جب تک کچھ چھتری کھولے نا تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کچھ چھتری ہے بلکل صحیح چھت لگتی ہے لیکن جب چھتری ہٹ جاتی ہے تو ایک اور ہی دنیا نظر آنے پوری روشنی بدل جاتی ہے ہر چیز کا نقشہ نیچے بھی بدل جاتا ہے اوپر کے علاوہ تو اس چھت کا کھلنا اور بند ہونا دو الگ سین ہوتے ہیں تو اسی طرح آسمان کی چھت کھول دی جائے گی قیامت کے دن یہ چھت جو آپ کو بہت پرسکون نظر آ رہی ہے یہ ہٹا دی جائے گی اس سے کیا ہوگا اس کے پار جو کچھ ہے وہ نظر آئے گا جب پار نظر آئے گا تو انسان کے دل کا حال مختلف ہو جائے گا وَإِذَا السَّمَاوُ كُشِطَتْ اور کشاتھ کھال کو کہتے ہیں وَإِذَا الْجَحِيمُ السُعِرَتْ اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی سعیر کس کو کہتے ہیں بھڑکتی آگ کو جس کے شولے بلند ہو رہے ہوں جس میں شور بھی ہو وَإِذَا الْجَنَّتُ اُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی کس کے متقین کے جیسے سورة قاف میں آتا ہے وَإُذْلِفَتْ الْجَنَّتُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيد جنت متقی لوگوں کے قریب لے آئی جائے گی کچھ بھی دور نہ ہوگی عَلِمَتْ نَفْسٌ جان لے گا ہر نفس نفس جو ہے نکرہ اور تنکیر جو ہے یہ تعظیم کے لیے بھی آتی تقلیل کے لیے بھی آتی ہر شخص مراد ہے ہر شخص کو چل پتا جائے گا کس بات کا مَا احضرت کہ اس نے کیا حاضر کیا کیا پیش کیا کیا لے کر آیا ہر انسان کو اپنا کیا دھرا سب نظر آ جائے گا سب چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی ساری حقیقتیں کھل جائیں گی احضرت کونسا باب ہے افعال یعنی کیا حاضر کیا کیا پیش کیا کیا لے کر آیا اور اس میں آپ دیکھئے کہ مستامت القبرہ کا نقشہ کھینجتے کھینجتے ایک بڑے گناہ کا ذکر کیا گیا کہ اسے نہیں بھولا جائے گا اس کی بھی ٹیک کیر کی جائے گی یعنی دنیا میں اگر ایک دن کی بچی اور اس مظلوم بچی کے ساتھ ظلم کیا گیا تو وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے اس کا بھی حساب ہوگا اس کی بھی پوچھ ہوگی کوئی کہیں نہیں بھاگ سکے گا اور جہاں تک یہ لوگوں کو اکٹھے کرنے کا تعلق ہے تو بہکی کی ایک روایت مزید اس کی وضاحت کرتی ہے حضرت نومان بن بشیر نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کیا ہے کہ جو لوگ ایک جیسے عامال کرتے ہوں گے وہ ایک جگہ کر دیے جائیں گے جو لوگ ایک جیسے عامال کرتے ہوں گے وہ ایک جگہ کر دیے جائیں گے خواہ عامال اچھے ہو یا برے مثلا پچھلے دنوں بھی اس پر بات ہوئی تھی مثلا جیسے مختلف عبادات میں زیادہ بہتر طور پر عبادت کرنے والے جیسے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے کہ ان کی امتیازی خصوصیت کیا ہوگی کہ وہ بہت کسرت سے روزے رکھنے والے تھے اسی طرح ایک دروازے سے بہت صدقہ کرنے والے جا رہے ہوں گے اسی طرح نماز میں جو بہت اچھے ہوں گے پھر اسی طرح جو لوگ خاص قسم کے علوم حاصل کرتے ہیں یا خاص قسم کی دلچسمیاں رکھتے ہیں اور اسی طرح برائیوں میں بھی جو لوگ ایک جیسے انٹرسٹ رکھتے ہیں مل جل کے غلط کام کرتے ہیں جیسے گانگسٹرز ہوتے ہیں یا مختلف غلط کار لوگ ہیں چور ہیں ڈاکوں ہیں زناکار ہیں شراب کے شوقین ہیں تو جیسا جیسا جس کا کام ہوگا جیسا جیسا انٹرسٹ ہوگا وہ اسی کے ساتھ ہوگا اور ویسے بڑے گروہ تو تین ہوں گے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا سَلَاسَ یعنی ایک تو میجر تقسیم ہوگی اصحاب الیمین اصحاب الشمال اور سابقون الولون کی مقربون کی یہ تین بڑے گروہ ہوں گے اور اس کے علاوہ ان کے اندر پھر انٹرسٹ کے اعتبار سے گروہ ہوں گے ہر شخص کہاں ہوگا اَلْمَرْءُ مَآَ مَنْ أَحَبَّ اس کے ساتھ جس سے محبت رکھتا ہوگا جس کام کو وہ اپریشیٹ کرتا ہوگا جس کام کو شوق رکھتا ہوگا تو جو جس سے محبت کرتا ہوگا خواہ وہ اس جیسا عمل نہ بھی کرتا ہو تو اس کو اپنے اس شوق کی بنا پر ان لوگوں سے ملا دیا جائے گا یعنی ایک تو وہ خاص کام کرنے والے اور ایک ان سے محبت کرنے والے اس لئے میں نے آپ کو جو ایک حدیث سنائی تھی کُن آلِمًا اَو مُتَعْلِمًا اَو مُسْتَمِعًا اَو مُحِبًا وَلَا تَكُن خَامِسًا فَتَحْلِك یا تو عالم بنو یا متعلم بنو یا سننے والے بنو یا علم والوں سے محبت کرنے والے بنو اور پانچویں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤگی پانچویں سمرات کون ہے نہ سیکھ رہے ہو نہ سکھا رہے ہو نہ سن رہے ہو اور نہ ہی علم سے کوئی دلچسپی ہے کوئی شوق ہے کوئی محبت ہے یا پھر یہ کہ الٹا ان پر تنقید ہے یا ان سے دشمنی ہے تو ایسا کام نہ کرو پتہ لک ہلاکت والا ہوگا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اگر ان دو چیزوں کو کٹھا کیا جائے کہ کسی خاص کام کے شوقین لوگ ایک جگہ ہوں گے اس کے کرنے والے اس کے سیکھنے والے اس کے سکھانے والے اس کو دیکھنے والے تماشائی اس کا شوق رکھنے والے اب بعض لوگ خود کچھ نہیں کھیلتے لیکن کھلاڑیوں سے محبت رکھتے تو جو جس سے محبت رکھتا ہوگا وہ اور باقی جو ہیں وہ اس گروہ میں نہیں ہوگی یہ بتانی کہ انڈیا میں ریالی نکلی ہے اس بات پر کہ ٹین ملین لڑکیوں کو اس طرح مار دیا گیا ہے پچھلے بیس سال میں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جاہلیت صرف اس دور میں نہیں تھی آج بھی ہے آج انسانوں نے اور حد لحاظ ترقی کی لیکن اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاسکا انسان انسان کی سوچ اور ذہنیت وہی ہے تو تم میں سبیل ایسرا جو جدھر جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ادھر کے راستے آسان کر دیتے ہیں اگر کوئی نیکی کی طرف جانا چاہتا ہے تو نیکی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اور اگر کوئی غلط کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے وہ راستے آسان ہو جاتے ہیں محنت تو سب کرتے ہیں وہ اگر اس چیز میں محنت کرنے ہیں تو ہمیں خیر کے کام میں محنت کرنی چاہیے چلیے آگے چلتے ہیں خنس کا لفظ جو ہے یہ خنسہ سے ہے خنسہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا اور سکڑ جانا شیطان کے بارے میں آتا ہے نا کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ہٹ کے سکڑ جاتا ہے لیکن جب انسان غافل ہوتا ہے تو آکے انسان کے دل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور ترہ ترہ کے وسو سے ڈالتا ہے اور اس کو حق کے راستے سے ہٹاتا ہے لیکن جب اللہ کی یاد ہوتی ہے تو پھر وہ بھاگنے لگتا ہے تو خنس جو ہے یہ خانس یا خانست ان کی جمع ہے اور خنسہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنا اور سکڑنا یعنی اپنی چال پلٹا دینا آنکھ بچا کر یہ چوری چوری پیچھے ہا جانا اب یہاں کچھ ستاروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے قسم ہے ان ستاروں کی جو ابتدا میں سیدھے چلتے ہیں پھر الٹے آ جاتے ہیں یعنی واپس پلٹ جاتے ہیں الجواری جو چلنے والے ہیں جواری جو ہے یہ جاریہ سے ہے یعنی سیدھے چلنے والے ہیں الکنس غائب ہونے والے ستارے یہ سب ستاروں کی قسم ہے کون کون سی؟ خنس جوار اور کونس خنس چھپ جانے والے پیچھے ہٹ جانے والے جواری آگے چلنے والے اور کونس غائب ہو جانے والے کونس کا لفظ جو ہے یہ کاف نونسین سے ہے کانا سا کمانا ہوتا ہے چھپ جانا غائب ہونا یعنی جیسے ستارے دن کو ہوتے تو ہیں مگر ہماری نگاہوں سے غائب ہو جاتے ہیں اور کناس کہتے ہیں ہرن کی پناہ گاہ کو ان سب ستاروں کی قسم کھا کر اور اس کے بعد رات کی قسم کھائی گئی واللیلی قسم ہے رات کی اذا عساس جب وہ رخصت ہو جائے تاریخ ہو جائے یعنی اس پر اندھیرہ چھا جائے اس کی بھی قسم والصبح اذا تنفس اور صبح کی قسم جبکہ وہ سانس لے اور صبح کا سانس لینا کیا ہے روشن ہونا رات کا چھپ جانا کیا ہے اندھیرہ ہونا اور صبح کا سانس لینا روشن ہونا ان سب چیزوں کی قسم کھا کر کیا کہا گیا انہو لقول رسول کریم کہ بے شک یہ قرآن قول ہے ایک معزز پرشتے کا یعنی وہ لے کر آ رہا ہے اشارہ ہے کس کی طرف جبریل علیہ السلام کی طرف سورة الحاقہ میں آتا ہے انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستاروں کی قسم کھا کر رات اور دن کی قسم کھا کر کیا بات کی گئی ہے اور کس پر قسم کھائی گئی ہے اور قرآن یہ پر کیوں قسم کھائی گئی ہے اس سے مقصود کیا ہے بات یہ ہے کہ زمین پر دن اور رات کی تبدیلی ایک نوٹسبل تبدیلی ہے اسی طرح ستاروں کا طلوع ہونا چلنا غروب ہونا کبھی نظر آنا کبھی نہ آنا کیونکہ موسم کے فرق سے کیا ہوتا ہے بعض وقت ستارے دیکھتے ہیں اور بعض وقت دیکھتے بھی نہیں ہیں تو یہ جو مختلف قیفیات ہمیں نظر آتی ہیں یہ قیفیات اس بات کی دلیل ہیں کہ جو رب یہ تبدیلیاں کر سکتا ہے وہ رب انسانوں کے لیے وحی بھیجنے کا بھی بہترین انتظام کر سکتا ہے کیونکہ لوگوں کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ قرآن نازل کیسے ہوتا ہے جبریل کیسے لے کر آتے ہیں اور یہ سب چلسلہ کیا ہے اور پھر کبھی جبریل آتے ہیں اور کبھی نہیں آتے کہا یہ ایسے یہ جیسے کبھی ستارے نظر آتے ہیں کبھی نہیں آتے ہیں کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتی ہے کبھی فترت الوحی ہوتا ہے اور کبھی وحی آ جاتی ہے اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ میں کل بتاؤں گا اور وہ ایک مہینے تک وحی نہیں آتی تو یہ سب کچھ کیا ہے دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے یہ دراصل اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ کی قدرت سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ گردش نظام کس کو سمجھنے میں ممد و معاون ہے نزول وحی کے عمل کو اب دیکھئے کہ کبھی آپ اس نظام پر غور کریں ستاروں کو آپ غور سے دیکھیں اور ستاروں کے جو مدار ہیں اور ستاروں کی جو موومنٹ ہے اور ستاروں کا جو چلنا اور چلتے چلتے واپس پلٹنا کبھی آپ نے دیکھا ایسا سین کہ بعض پلانٹس کی جو موشن ہوتی ہے یعنی کا موشن جو ہوتی ہے وہ جاتے 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 چلتے چلتے اپنا رستہ بدل لیتے ہیں یعنی صرف ایک ہی رخ پر نہیں چلتے جاتے یہاں پر آپ دیکھئے کہ اسی کا ذکر ہوا ہے کہ وہ چلتے بھی ہیں اور پھر رستہ بدل بھی لیتے ہیں اور اس کے باوجود کچھ نہیں ہوتا بعض وقت آپ خبروں میں بھی سنتے ہیں کہ فلان سیارہ جو ہے وہ اب زمین کے قریب سے گزرنے والا اور اگر زمین کی پل نے اس کو کھینچ لیا تو معلوم نہیں کیا کیا حادثے ہو جائیں گے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنا رستہ بدل لیا تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں جب تک اللہ چاہے گے زمین پر زندگی باقی رہے گی اب آپ دیکھیں آج کے انسان کے لیے تو یہ سب کچھ دیکھنا اور سمجھنا کچھ مشکل ہی نہیں اور اتنی زیادہ اس فیلڈ میں سٹڈی ہو چکی ہے ستاروں کی رفتار کے اوپر ستاروں کے مختلف جو کلسٹرز ہیں اور جو ان کے نام ہیں اور ان کے جو سائزز ہیں اور ان کا بننا اور مٹنا اور ان کی روشنی کی رفتار اور کب سے کون سی روشنی چلی ہوئی ہے یہ سب کچھ انسانوں نے جان لیا ہے یعنی جو نون حد تک سامنے نظر آتا ہے اس کے پیچھے کیا وہ نہیں ابھی معلوم اور یہ پورا ایک منظم نظام ہے پورا ایک سسٹم ہے ایسا نہیں کہ ایسے ہی بس رات ہوتی ہے اور کچھ ستاریں ہی انٹمٹوانے لگتے ہیں اور پھر دن ہوتا ہے تو وہ شاید کہیں چلے جاتے ہیں وہ تو ادھر ہی ہوتے ہیں لیکن سورج کی روشنی ان پر حاوی ہو جاتی ہے اور وہ کنس ہو جاتے ہیں جیسے ہرن دن کو کہاں چلے جاتے ہیں حالانکہ دن کو بھی ستاریں ہیں آسمان پہ ہم ان نظر نہیں آتے جیسے آپ نے سورت النجم میں پڑھا تھا نا وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا اس میں بھی جو ستارے کی قسم کھائی گی تھی تو قسم کھا کر کس چیز کو ثابت کیا گیا تھا وہاں وَنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا تو آگے ساری جبریل علیہ السلام کی صفات ہیں اور آغاز کس سے ہو رہا ہے ستارے کی ڈوبنے سے تو ستارے کی طرح متوجہ کر کے ایک بہت بڑی حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ جو رب ستارے تلو کر سکتا تغروب کر سکتا ہے وہ جبریل کو کیوں نہیں بھیج سکتا وہ پیغام کیوں نہیں بھیج سکتا وحی کیوں نہیں آ سکتی اب دیکھیں کہ وحی کا ثبوت اور اس کے دلائل اتنے اہم کیوں ہیں وَحِي إِنْتِ امپورٹنٹ کہ وحی کا نازل کرنا ثابت کیا جائے اور جبریل کا بار بار تذکرہ کیا جائے کیونکہ اگر وحی کی آمد مان لی گئی تو پھر قرآن کی سچائی بھی مان لی جائے گی کہ اللہ ہی کا کلام ہے کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں تو ایک لنک ہے نا بی آئی دی سفرہ وہ سفیر ہے نا تو جس رب نے ستارے بنائے اسی رب نے فرشتے پیدا کیے جو رب ستاروں کو نکالتا اور ان کی رفتار بدلتا ہے وہی رب وہی کو بھی اور آپ کو معلوم ہے کہ آیات کو بھی نجم کہا گیا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ ذِي قُوَّتٍ قُوَّتْ والَا کون؟ جبریل علیہ السلام جس کو کیا کہا گیا سورة النجم میں ذُو مِرَّتٍ فَسْتَوَا اِنْدَذِ الْعَرْشِ مَكِين ارش والے کے ہاں بہت مرتبے والا ہے عزت والا ہے کون؟ جبریل علیہ السلام متائن وہاں اس کا کہا مانا گیا ہے کون اس کا کہا مانتے ہیں سارے فرشتے سارے فرشتے جبریل کی بات مانتے ہیں کوئی دلیل کوئی حدیث یاد ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی سے محبت کرتے تو جبریل کو بلاتے ہیں کہتے کہ تم اس سے محبت کرو پھر جبریل کیا کرتے ہیں آسمان والوں میں پکارتے ہیں اور کہتے کہ اے لوگو اے آسمان والوں اللہ فلاں سے محبت کرتے تم سب اس سے محبت کرو تو آسمان والے اس کی بات مان لیتے ہیں اور پھر وہ بھی وہی کرنے لگتے ہیں جو جبریل کرتے ہیں تو متائن کہا مانا گیا ہے ثمّہ وہاں ایک ہوتا ہے ثمّہ اور ایک ہوتا ہے ثمّہ ثمّہ کا مطلب ہوتا ہے پھر اور ثمّہ کا مطلب ہوتا ہے وہاں یہ راز پیچھے بھی گزرا ہے کہاں سورة الانسان متائن ثمّہ امین امین کا کیا مطلب ہے اماندہ اسی لئے ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کا لقب کیا ہے جبریل امین یعنی جو بات جتنی دی جاتی ہے پوری پوری لاکے پہنچا دیتے ہیں اپنی طرف سے اس میں کوئی بھی اضافہ نہیں کرتے کچھ بھی اور نہیں ڈالتے وَمَا سَعِبُكُمْ بِمَجْنُون اور نہیں تمہارا ساتھی کچھ مجنون ساتھی سے کیا مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے ساتھی کچھ مجنون نہیں ایسا نہیں کیونکہ وہ کیا کہتے تھے کہ آپ کو جنون ہو گیا ہے آج بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قرآن پڑھنے والوں کو اور زیادہ محبت کرنے والوں کو قرآن سے کیا کہتے ہیں ان کو جنون ہو گیا ہے قَحَوَمَا سَعِبُكُمْ بِمَجْنُون تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے وہ تو تمہیں دنیا کی سب سے زیادہ سمجداری کی باتیں بتاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے لائے ہوئے حقائق تم تک پہنچا رہا ہے اور اس پر گواہ کون ہے خود قرآن اب جو قرآن نہ پڑھیں ان کو تو قرآن والے مجنونی نظر آئیں گے اہل مکہ حالانکہ زبان دانتے ہیں پتہ تھا جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے لیکن وہ کہتے تھے تو اللہ سبحانو تعالیٰ اس کی تردید فرما رہے ہیں وَلَقَدْ رَآَهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينَ اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا ہے اس کو کس نے کس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو کہاں دیکھا ہے کھلے آسمان پر افق پر افق آفاق جس کی جمع ہے آسمان کا کنارہ اور مبین روشن روشن افق پر دیکھا ہے یعنی اس کے دیکھنے میں کچھ بھی شک نہیں گزرا ان کو جو دیکھا ہے صحیح دیکھا ہے مَا دَلَّا صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا کیسے دیکھا تھا جبریل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یاد ہے دو دفعہ اصلی حالت میں دیکھا اور ایک مرتبہ جب دیکھا تو ان کے چھے سو پر تھے اور انہوں نے افق دھاپ رکھا تھا اتنے یوج وَلَقَدْ رَآهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينَ ایسا نہیں کہ پیغمبر جو ہے وہ اپنے پاس سے کوئی باتیں بتا رہا ہے مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَآهُ دل نے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ملایا جو بھی اس نے دیکھا واقعی دیکھا قرآن بتاتا ہے دیکھا ہے اس کو وَلَقَدْ رَآهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينَ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِذَنِينَ اور نہیں ہے وہ غیب کے معاملے میں کچھ بخیل دنین کا لفظ جو ہے دعاد نون نون سے ہے کسی پسندیدہ اور مرغوب چیز کے دینے میں بخل کرنا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِذَنِينَ اور وہ غیب کا علم دینے میں جو اللہ نے اس کو دیا ہے آگے پہنچانے میں بخل سے کام نہیں لیتا بخل سے کب کام لیا جاتا ہے دین کو آگے دینے میں جب انسان اس کو اپنی اجارہ داری بنا لے یا انسان ساری خیر کا خود ہی حریص بن جائے کہ ساری خیر میرے ہی پاس رہے تم اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا کچھ لوگوں کو یہ کمپلیکس ہوتا ہے اگر وہ کسی کو سکھا دیں گے جیسے دنیاوی علوم میں بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ لوگ اپنے نوٹس نہیں دکھاتے اپنا آئیڈیاز نہیں بتاتے نسخے نہیں بتاتے ریسپیز نہیں بتاتے اور کیا نہیں بتاتے حکیم خاص طور پر اپنے نسخے چھپاتے ہیں اور اسی طرح بہت سے لوگ بہت سے چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ پھر کوئی ہمارے برابر نہ آئے یہ ہوتا ہے علم کے ساتھ بخل لیکن دین کے معاملے میں یہ بخل کرنا حرام ہے منع ہے ایسا نہیں کیا جا سکتا علم شیر کرنے کے لیے ہے دینے کے لیے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ اچھا پھر یہ بھی تو ہے کہ بخیل کا لفظ کیوں نہیں آیا دنین اصل میں دنان کہتے ہیں جو چیزیں پسند ہوتی ہیں ان کو دینے بخل کرنا کسی چیز کو اس کی نفاست اور خوبصورتی کی وجہ سے اس کی ویلیو کی وجہ سے کسی کو نہ دینا یہ ہوتا ہے تو پیغمبر جو تھے انہوں نے تو دنیا کے مال میں سے بھی کوئی چیز اپنے لیے مخصوص نہیں کی تھی سب دے دیا تھا اور اسی طرح علم کے معاملے میں بھی انہوں نے کوئی بخل نہیں کیا جو اللہ نے دیا سب آگے دے دیا کیا کہا گیا آپ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے آپ کو کیا حکم دے گیا ہے بلغ پہنچاؤ آگے جو بھی تمہارے رب نے تمہیں دیا ہے اور اگر تم نے ایسے نہیں کیا تو تم نے رسالت کا حقہ دانی کیا اور اسی لئے آپ نے سب لوگوں سے گواہی لی تھی اور اللہ کے اس پر گواہ بنایا کہ اللہم شہد اللہ تو گواہ رہے میں نے سب پہنچا دیا تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے پورے کا پورا دین آپ نے آگے پہنچا ہے کچھ بھی نہیں چھپایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور نہیں ہے وہ شیطان رجیم کا قول کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا وَإِنَّهُمْ أَنِسْسَمْعِ لَمَعْزُولُونَ شیطانوں کو تو اس کے سننے سے بھی معذول کر دیا گیا تھا اور جنات نے کیا کہا ہے سورة الجن میں آپ پڑھ چکے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَ السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُحُبَا کہ ہم نے آسمان کو چھوکا دیکھا تو کیا تھا وہاں سخت پہرہ تھا اور شہاب ساکب گرتے تھے اور پہلے تو ہم بیٹھنے کی جگہیں وہاں پا لیتے تھے لیکن اب ہم وہاں نہیں جا سکتے کتنی؟ اب شاہد آپ کو زیادہ سمجھ آئے اس بات کی اس آیت کے ساتھ کہ کیوں اتنا سخت پہرہ تھا کہ جبریل جو کچھ لارہے ہیں پورا آپ تک پہنچے بیچ میں سے کسی شیطان جن کو کچھ ہاتھ نہ آئے تاکہ کسی اور کو وہ لاکے کہیں کہ یہ دیکھو یہ ہمارا کلام ہے نہیں یہ کسی کا کلام نہیں یہ اللہ کا کلام ہے وَمَا هُو بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر کہاں تم جا رہے ہو اس کلام کو چھوڑ کر کہا جاتے ہو کدھر کو جاتے ہو سرارے جہان والوں کے لیے یہ تو سب کے لیے ہے تم اپنے آپ کو اس سے کیوں محروم کرتے ہو لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے سورت قاف میں فرمائے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ عَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ یقیناً اس میں یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو یا وہ کان ڈالے اور وہ حاضر ہو یعنی اس کا دل دماغ حاضر ہو وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمُ ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھا جانا چاہے استقامت اختیار کرنا چاہے اعتدال میں رہے تو گویا قرآن کس کو فائدہ دیتا ہے یہ کس کے لیے یاد دہانی کس کے لیے نصیحت ہے کس کے لیے سبق ہے کس کے لیے فائدہ مند ہے جو سیدھا رستہ اختیار کرنا چاہے اور جو اس پر استقامت اختیار کرنا چاہے یہ استقیم کا لفظ جو ہے استقامہ استقیم اسے ہے اور مصدر کیا استقامتا تو یہ قرآن کون پکڑ کے رکھتا ہے کون تھام کے رکھتا ہے کون اس کو نہیں چھوڑتا کون اس سے مو نہیں مورتا جو حق کے راستے پر سیدھے راستے پر جم کے رہنا چاہے وَمَا تَشَاءُنَ اور نہیں تم چاہتے اِلَّا اِيَشَاءَ اللَّهُ مَگر جو اللہ چاہے رب العالمین جو رب ہے سارے جہانوں کا تمہاری چاہت اللہ کی توفیق پر منحصر ہے تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے تمہارا چاہنا وہی ہوتا ہے جس کا اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے اللہ تمہیں کسی بات پر مجبور نہیں کرتا لیکن جو اس رستے پر چلنا چاہے اللہ اس کو توفیق دے دیتا اس کے لئے راستے ہمار کر دیتا یہ جو بات ہے نا کہ یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے اصل میں اہل مکہ آپ پر یہ بھی الزام لگاتے تھے نا کہ کوئی جن آتا ہے آپ کے پاس اور شیطان آپ کو یہ سب کچھ القا کرتا ہے اور یہ شیطانی خیالات ہیں شیطانی وسوسیں ہیں تو اس کی تردید کر دی گئی کہ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں بخاری میں بھی حدیث آتی ہے نا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور دو تین رات تحجد کی نماز کے لئے نہ اٹھے تو ابو لہب کی بیوی جو ہے وہ آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی محمد میں سمجھتی ہوں تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے دو تین راتوں سے تیرے پاس نہیں آیا تو اس وقت اللہ سبحانو تعالی نے پھر یہ صورت نازل کی اور پچھلی صورت میں اگر یہ بات آئی کہ قرآن بہت معزز کلام ہے تو یہاں پر مزید وضاحت کر دی گئی کہ جس کے ذریعے بھیجا گیا ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے تو پھر ہمارے لئے کیا سبق ہے ہم بھی اس کو اہمیت دیں اور کبھی کبھی چھٹی کے دہانے کو مشکل نہ سمجھیں کیا زبردست انداز ہے کہ فَأَيْنَ تَذْحَبُونَ اس کلام کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے تلاوت تلاوت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوحوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجْرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوجَتْ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّذَا بِنْ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ مُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سَعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء لإلا أن يشاء الله رب العالمين سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ اللَّهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْبُرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمُ السلام عليكم learn 25% of Quran vocabulary in 7 days multiple MCQs to practice and test vocabulary single choice, multiple choice true false bookmark difficult words study wrongly answer words test your skills 12 essential grammar lessons are to learn Quranic grammar you can select number of word to study from bookmarks select number of times wrongly answered words for study test your skills with multiple choice flashcard true false matching words and single choice MCQs grammar lessons are available in PDF format native Quranic and Urdu fonts available at google play and apple app stores download it today to contribute in the islamic apps development project Quran vocabulary 100% in urdu visit smartappsweb.com